الحمدللہ نحمدہو و نسلع علی رسول کریم اما بعد میرے محترم عزیزو وزرگو شعبان کا مینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہو رہا ہے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور برکات کو لوٹ لے جمع کر لے جس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور بڑا فائدہ آخرت کے اندر تو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی یعنی رجب کے مہینے سے ہی عبادات کے اندر زیادتیاں کر دیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شعبان کے اندر بکسرت روزے رکھتے ہیں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیصلوں کا وقت ہے اور جب آسمان کے اوپر میرے لئے فیصلے ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی پندرہ شعبان کی رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کے بھیڑوں کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے لوگوں سبھی جانتے ہیں کہ بھیڑ کے جسم کے اوپر کتے بال ہوتے ہیں اور بنو کلب مویشیوں کو پالتے تھے بکسرت پالتے تھے اور اس کے اندر بھی بھیڑے بہت زیادہ ہوتی تھی ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالی بہت زیادہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اس رات کے اندر تو عبادت کے لیے یہ رات خصوصی پیکچ ہے کیونکہ بہت سی راتیں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں جیسے جمعہ رات کی رات عید الفطر کی رات اسی طریقے سے شعبان کی یہ پندروی شب کی رات یہ بھی ہمارے لیے خصوصی پیکچ ہے لیکن عبادت عبادت کے طریقے سے ہو اللہ کو راضی کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نفس رات کے اندر آسمان دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور بندوں سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں تو میرے عزیزو اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں اور ہم عبادت ایسی کریں جس کا شریعت ہمیں حکم دے رہی کیونکہ اللہ تعالی اس رات کے اندر لوگوں کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہو اس کے اوپر اللہ تعالی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اللہ تعالی ایسے شخص کے اوپر بھی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں اور تیسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو اللہ تعالی ایسے شخص کے اوپر بھی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں اور چوتا وہ شخص جو کینا رکھتا ہو اللہ تعالی ایسے شخص کے اوپر بھی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں پانچوہ وہ شخص جو قطع تعلق کرے یعنی رشتہ داریوں کو توڑتا پھرے ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ تعالی نظر کرم نہیں کرتے ہیں چھٹا وہ شخص جو زناکار ہو ایسے شخص کے اوپر بھی نظر کرم نہیں ہوتی ساتوہ متکبر تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی نظر کرم نہیں کرتے باقی اس کے علاوہ سب کے اوپر اللہ تعالی کی نظر کرم ہوتی لیکن یہیں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ اصل تو یہ رات توبہ کی ہوتی ہے گناہوں سے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ سب بھی ایک گناہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے کہا گیا ہے جو اس گناہوں کے عادی ہوں اگر کوئی شخص انہی گناہوں سے توبہ کرے کہ اب آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے تکبر نہیں کریں گے کینا نہیں رکھیں گے قطع تعلق نہیں کریں گے آج سے ہم توبہ کرتے ہیں تو ایسے شخص کی بھی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے لیکن لوگوں ہمارا جو ماحول دیکھا جاتا ہے اس سے یہ تصور سامنے آتا ہے کہ جیسے ہماری نیت یہ ہو کہ اس رات کے اندر ہم عبادت کر لیں اور پھر آئندہ کل سے وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہوگا تو ایسے کی توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ تو نام ہے ایسی چیز کا کہ جس میں ندامت ہو گناہوں سے شرمندگی ہو اور فوراں چھوڑنے کا ارادہ ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ اہد ہو یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں اس کی توبہ اللہ کے نزدیک قبول ہے ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہم راتوں کو نکلیں گے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ہاں فلا شخص بھی اس رات کے اندر جاگ رہا تھا فلا شخص بھی عبادت کر رہا تھا تو ایسی عبادت ریاکاری والی اللہ کے نزدیک وہ بھی قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ شرکِ ازغر سے خطرہ ہے شرکِ ازغر کیا ہے ایک تو غیر اللہ کی قسم کھانا اور اسی کے اندر ہے کہ ریاکاری یعنی دکھاوا ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری عبادت دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوئی تو غرص تو اس سے ہے اللہ سے غرص کیا ہے تو اللہ بھی قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ جس کے لیے تم نے کیتی عبادت اسی سے اس کا بدلہ لے لو میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ ہماری عفادت فرمائے عبادت ہماری اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور چھپ کر ہونی چاہیے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے بلکہ مسجدوں کے اندر بہتر نہیں اپنے گھروں کے اندر چھپ کے اسے تنہائیوں کے اندر خلوتوں کے اندر اپنے مولا کریم کو یاد کریں وہ ظاہر سی بات ہے جب اس طریقے سے ہماری عبادت شروع ہو جائے گی تو اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی اور اللہ کی رضا جب ہمیں مل گئی تو تمام دنیا آخرت کے کام ہمارے خود بخود بنتے چلے جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین